یہاں آکر بہت بڑی غلطی کر لی ہیں ابھی ہم مشکل میں پھر لی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پہرے بہن بھائیو جہاں بھی رہو خج رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو کھولوں کے در حمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہے گھر والے بھی سب ٹھیک ہیں جو بیمارہ انہوں کو کوشش پاہتا فرمائے جو بے اولاد ہوں نے کھولا بھی اولاد پہر السلام علیکم میرے پہرے بھائیو جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے ہیں سب ٹھیک ہیں مرحبا ہرضی کے در حمد اللہ ہر دنے پہر بھائیو heraus جو ہمارے جانب کو انڈیو آ چکے ہیں وہ ہمارے جانب کو پیدا سبسکرائب لینک شیئر تو کمرز کرنا ویڈیو کو پھر روز کرنے ہیں تو ماشراء جی شام کا ویلوگ جو ہے ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے ہماری جو ہے ایک چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ آج جو ہے ہم جو صوبہ جو ہے ویلوگ جو ڈالک تھے ہم نے اس پہ اتنا بیڈ کمنٹ اتنے گندے کمنٹ کیے ہیں نا لوگوں نے کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے آپ یہاں پڑے ہوئے ہو آپ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسے مطلب اتنے گندے کمنٹ کیے ہیں نا ہم اتنے سیڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کو کیا بتائیں کہ ہم کس مقصد سے آئے تھے یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم وہاں سے کس لیے آئے ہیں وہاں سے اس لیے آئے ہیں کہ مامو جان وہاں سے شفٹ ہو رہے تھے یہاں پہ تو مامو جان نے مطلب اینشا کے ابو نے ہمیں بولا ہے ابو جان جو ہے واپسی آجا مطلب یہ ہے کہ مامو جان نے مجھے بولا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو کہ وہاں سے یہ سمان ہم لے کر جا رہے ہیں وہاں نیو گھر میں ہم شفٹ کریں گے تو چھوٹ چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے اٹھائیں گے سمان کیسے وہاں رکھیں گے سو مسئلے مسائل ہیں سمان ابھی بھی الٹا سیدھا پڑا ہوا ہے مطلب صحیح سیٹنگ نہیں ہے اس مقصد سے ہم وہاں سے آئے تھے کہ سمان وغیرہ وہاں پہ سیٹنگ کروا کے گھر اچھا سا دیکھ کے وہاں بیٹھ کے ان کو سیٹنگ وغیرہ سارا کچھ کروا کے ہم پھر اپنے واپس گھر آ جائیں گے یہاں پہ جو ہے آٹھ اور نو دس تین دن ہیں یہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے روڈے بند ہوتی ہیں یہاں پہ مہرم کا مہینہ چل رہا ہے بسیں وغیرہ بند ہیں ہم اپنے گھر ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بائک پہ ہوتے تو ہم اپنے گھر چلے جاتے تو ہم تو آئے تھے اس پہ ٹرک پہ تو ہم ابھی کیسے جا سکتے ہیں ویسے بھی نو دس کو ہر چیزیں بند ہوتی ہیں سب بہن بھائیوں کو یہ ہاں سب بہن بھائیوں کو پتہ ہوتا ہے تو پلیز آپ ہمیں ایسے کمنٹ نہ کریں ایسے گندے گندے کمنٹ نہ کریں ہم وہاں تھے تو ہم آتے اینشا کی امی ابو کے گھر جب جاتے تھے رات نہیں وہاں مطلب رہتے تھے ایک دو گھنٹے چار گھنٹے بیٹھتے تھے گھر ساتھ سا ہم واپسی آ جاتے تھے یہاں سے کم از کم دس دوسروں کے گھر بیٹھے رہو تانگ کرنا ابھی بسیں بند ہیں ٹریولیزشن ہو نہیں رہی تو ہم کیسے جائیں اپنے گھر تو پلیز ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ایسے گندے کمنٹ نہ کریں ہاں جی تو ہم آج اتنا سیڈ ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہمارے یہ آج دل نہیں کر رہا ہے آج جو ہے چہرے پہ مسکراہت بالکل نہیں ہے بس اپنا کام کر رہے ہیں ہم اور اداسی ہی ہے ہمارا جو ہے تقریبا یہ آج نو مہرب میں دس گیارہ کو ہم اپنے گھر چلے جائیں گے کیونکہ بسیں وغیرہ بھی کھل جائیں گی روڈے بھی چل جائیں گی اب پھر ہم گھر چلیں جائیں گے تو آج جو ہے نوہی الدین بھائی کی خیرات تھی تو اس نے رات کو ہمیں انوائیڈ کیا تھا ہم ایسے نہیں آئے اس کو اس نے ہمیں انوائیڈ کیا تھا کہ بھائی آجو خیرات ہے آپ جو ہے آجو سب لوگ رشتے دار ہیں ہم صبح بھی تیاری کر رہتن ہوئے دن بھائی دکشہ لے کر آگے لینے کے لیے بھی آگے تھے ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم کسی کے اس میں ہاں کسی کے گھر بیٹھے رہے ہیں کسی کو تانگ کریں ہماری وہ فطرت بالکل نہیں ہے ہاں جی ہم آپ کو اتنے اچھے اچھے ہسی مزاگ والے جو ہے ویلوگ شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ اتنے گندے جو ہے کمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا اتنا اداسی ہو گئی ہے کہ کیا پوچھیں خراب ہوا تھا ہاں جی تو وہاں پہ گھر بہت چھوٹا ہے جو لیا تھا ویڈیو میں تو بہت بڑا گھر دکھ رہا تھا ہم نے بولا مامو نے بولا یہ ٹھیک ہے تو جب ہم یہاں پہنچے دیکھا گاؤں کے جو گھر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں ہمارے جو گھر ہیں کمرے بہت بڑے ہوتے ہیں کیونکہ کمرے ہیں دیواریں اس کی بھی اندر ہیں تو مطلب اتنا تنگی ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ تو ہم ادھر پریشان ہیں اور آپ ہمیں کمنٹ پہ ایسے گندی گندے کمنٹ کر رہے ہو یہ مطلب اچھی بات نہیں ہوتی کسی کا دل دکھانا اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے تو آج سبہ احمد نے ہمیں بولایا ہے کہ یہاں پہ کہ آپ آؤ شام کو ہماری دعوت ہے مطلب آج ابھی وہ سبہ احمد کی دعوت ہے خیرات ہے تو آج وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا ویلوگ بنانے کا آج بلکل ہی دل نہیں کر رہا تھا ایسی بات ہے نا ایشا تو اتنا اداسی ہو رہی ہے ویلوگ میں کہ آپ کو کیا دیکھیں تقریبا ہم نے دس گھر دیکھ لیکن وہ بلکل کہیں پانی صحیح تھا گھر چھوٹا تھا تو کہیں گھر چھوٹا تھا تو پانی صحیح تھا مطلب ایسے چلتا رہا ایک مکام ملہ ہے ہماری فیملی کے لئے اس کے ندرباغ تھے وہاں پانی اچھا نہیں تھا یہ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہم جو سہین ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے چھک ہم کریں اپنی بات ہم اپنی بات کریں کیوں کیونکہ ہم یہاں پہ کیوں رکھے ہوئے ہم دس مہرم ہے نو مہرم ہے دو دن یہ بہت نیک دن ہے اس دن میں کوئی ٹریولنگ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا روڈیں بند ہوتی ہیں ہم نہیں جا سکتے ہم جائیں گے گیارہ مہرم کو یہاں سے روانہ ہوں گے مویدین بھائی کو بولا ہے کہ ہمیں رکشے پہ اپنے گھر چھوڑ کے آؤ تو انہوں نے بولا صحیح میں رکشہ اپنا بنوا لیتا ہوں تو کیا آج بن رہا ہے کیا چیز سسٹم چل رہا ہے اور کیا چیز بن رہی ہے یہاں کھانے پینے کی اور آپ بہن بھائیوں کو شیئر کرتے ہیں اب ہی بہار چلتے ہیں وہاں پہ کیا بن رہا ہے کیا چیز نہیں بن رہی لائٹیں وغیرہ آف کر دو ماشاءاللہ یہاں سانسوما روٹی بنا رہی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی روٹی بنا لی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ روٹی بنا رہی سانسوما اچھی خاصی روٹی بن لگی ہے آج میں نے کہا میں روٹی بنا دی اور صفحہ کو آج آپ سالسلام سانسوما آج کمنٹ کیے ہیں بہن بھائیوں نے آج جل دکھا دیا اتنے گندے کمنٹ کیے ہیں کہ بس پوچھو آج ایشہ اتنی اداس ہو رہی تھی کہ مجھے بول رہی میں نے بس ویلوگ چھوڑنا ہے ابھی ویلوگ بنانا ہی نہیں نہیں یہ میں آپ بتاتا روٹی کیونکہ ان کو خود بھی ہم لے کے آئے تھے کیونکہ اس کو ماما جلنہ آج تمام اکیلا تھا ہم خود لے کے آئے تھے اوپر محروم آگیا تھا دس محروم نو محروم سات محروم کیونکہ ہم ایسرا دن آئے تو کال کا دن آئے کیونکہ ہم نے کہا شاید بیٹا ابھی آپ نہیں جا سکتے کیونکہ بس سواری نہیں ہے آپ سواری چلے جائیں گے تو سواری نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے سو انشاءاللہ کال دس محروم میں آخر دیکھ دس محروم ختم ہو بیٹا آپ نے آخر چلے جائیں کیونکہ ہمارے بچے ہیں ہمارے گھار بھی رہیں گے اور کسی کے گھار جائیں گے نہیں جات سکتے کیونکہ ہم خود بھی آخر رکھیں جب انشاءاللہ دس محروم ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ جا آپ نے گھار چلے جائیں گے پیارے بین بھائی جو کومیت کر گلت کومیت نہ کریں یہ مجبوری ہے مجبوری کی بات فیدہ نہیں ہوتا ہاں فیدہ نہیں ہوتا تو آج محروم نیو گھر دیکھ دیکھا ہے دس بار گھر دیکھ کر ہے دس بار گھر ایک دو روم ہو گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کیونکہ پساند ہو گے تو میں بس بھی ریحیس کر ہوں نہیں ہو گے تین چل ہو صحیح ہے کیونکہ سمان ملے رہا ہوتا ہے ہم گاؤں میں رہنے ہیں سمان وغیرہ اٹھانا وغیرہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ادھر سے وہاں شیفٹ کرنا اچھا گھر ملے گا شب کروا کے ایک جگہ سے بیٹھ ہمارا چھوٹا ہے ہم کیونکہ لے انشاءاللہ ہم بیٹا ساتھ چلے کی ہمارا ساتھ چلے کیونکہ ہمارا جو پورا کھار کا سسٹم ہے اپنے گھار چلے کیونکہ ہم ہماری جگہ بھی اچھی نہیں تھی ہم اپنی جگہ ہم بھی مل جائے جی بھی آپ شیفت کر جائے اور مل جائے 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 پومنٹ اچھے آپ کریں گلت پومنٹ چاہ دیں ہم یہ آپ کی بڑی بی بہت اور جو پومنٹ کیا کرو ماش را جی یہاں پر اکسا بیٹی بھی آ چکی ہے جی اکسا کھل رہی تھی کھل رہی تھی آنٹی اور انکل کو بائے تو کر دو بائے کر دو ادھر دیکھو ادھر دیکھو میری طرح بائے کر دو بائے اکسا بائے کر رہی تھی بائے بائے کر رہی تھی ہو رہی ہے ہماری دعوت ہے احمد اور سبا یہ دعوت بان رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں ککر ککر جو ہے یہاں پہ چڑھایا ہوا ہے گوشت ہے آپ کو دکھا نہیں کھول نہیں سکتے کھول نہیں سکتے کیا ہو جائے گا یہاں سے گنس کھول ہیں یہاں سے اور یہاں سے پیش جائے اس کا دھاکا نکھتا ہے اگر دیکھتے ہیں اچھا اچھا اس سے گنس ہوتا ہے تو یہ جنسی میں جو ہے جو ہے نا جو ہے گال جاتا ہے جیسے میں مار بگر آجاتا ہے میں جنسی میں جو ہے کوشت بنانا ہو تو یہ ککر میں ڈال کے جو ہے راستے گنس میں آہدھے گھنٹے میں سولنگ جائے چار ہو جائے گا مرشل یہ تو پھر اچھا سسٹم بنایا ہو ہے جی ہاں جی تو اوپر چلتے ہیں اوپر کبھی اوپر چلتے ہیں چلو پھر اوپر چلتے ہیں سولنگ جی ابھی آپ جا رہے ہیں اوپر اوپر کا آپ کو جو ہے محول دکھاتے ہیں اوپر جو ہے موسم کیسا بنا ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں گنبلے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور یہ سیریز جو ہے ہم اوپر چڑ گئے یہ دیکھیں جی اوپر چڑ گئے اوپر آگے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں موسم کا جو ہے حال بلکل بادل بنے ہوئے اور ماشاءاللہ سے چان چان دیکھیں کیسا ماشاءاللہ سے زبردست لگ رہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اکسا بیٹی بھی ماشاءاللہ یہاں پہ کھیل رہی ہے ماشاءاللہ اکسا کیا ہوا میرے پیارے بیٹے اکسا وہ ڈر رہی ہے مجھے لگتا ہے وہ کہتے دیوار پر نہیں بہتنا مجھے یہ بہتنا ہے چیئر پر بیٹھنا ہے ابو اکسا چیئر پر بیٹھنا ہے بیٹے نہیں بیٹھتی نہیں بیٹھتی اچھا جی تو ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں احمد بھائی کے اپنے دھلے ہوئے ہیں اور اکسا بیٹی کا بیوی ایک سوٹ تھا میں نے وہ دھو دیا اور یہاں سے ٹرین آپ کو دکھائیں ٹرین بھی جا رہی ہے گھر کے جو ہے ساتھ ہے ٹرین کا یہ دیکھیں بہت بڑی ٹرین ہے شاہ جی یہ گھر کے جو ہے قریب ہے جی یہاں پہ جو ہے گھر کے قریب جو ہے لین ہے جی پہلا جو ہے میں سباہ اپی کے گھر آئی تو جب جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے کون بے بو بے بو ہاں تو اس کی آواز سوٹ کر مجھے نید نہیں آتی تھی میں اپ کے جلدی سے بیٹھ جاتی تھی نہ کہتی تھی کیا ہوگیا ہے اس تیم تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی نا جی ہاں جی پہلا جو ہے مجھے بہت ڈار لگتا ان سے جی ابھی نہیں لگتا ابھی نہیں لگتا کیونکہ ہم آتے جاتے ہم آتے جاتے ہم آتے جاتے ہاں جی صحیح ہے چلو تماشا جی ابھی ہمارا کھانا وغیرہ جو ہے ریٹی ہو رہا ہے تو آپ بہن بھائیوں کو ہم شیئر کرتے رہیں گے تو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے کی طرف چلیں کیا نیچے ہم بہت ہم آتھا کو جو ہے سریحی کار جو کہتے ہیں پھول ہم پہلے اس کو جانا گوڑیاں کیونکہ کھیلتے تھے ہم آتے ان کو توڑتا ہم آتے پہناتے تھے پیارے پہناتے تھے اچھا یہاں پہ لگی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ نہیں لگی ہوئی وہ لگی ہوئی ہے وہ اونچی ہے زیادہ اچھا پتہ توڑ دیتا کھیلے کی لگی ہوئی یہاں ابھی اس کے بال نہیں بنا وہ بھی گر گئی اس کے بال نہیں بنے یہ دیکھیں اس کے یہ جو ہے ہوتے تھے یہ ہمارے جانا گنجے لوٹے ساتھے تھے اکسا بیٹی بھی گنجی اور اس کی گوڑیاں بھی گنجی آکسا یہ دیکھیں بھائے وہ بھائے کرتی ہے میری گوڑیاں دیکھیں میں گنجی اور گوڑیاں بھی گنجی ماشیلہ سے ابھی بال آرہے ہیں اکسا بیٹی کے یہ دیکھیں آن جی گنجا کیا تھا میں نے اس کے سر میں دانے ہو گئے تھے اس لیے تو پھر گنجا کر دیا تھا ماشیلہ سے اس کو شیمپو بتائے بھائے والا لگا رہی ہوں میں انچاللہ جلدی بھائے کون سا شیمپو بتائے والا لگا رہی ہے لوشن ہے کونہ ناز لوشن کونہ ناز لوشن لگا رہی ہے اس سے بال جلتی آتے ہیں سار پر اچھا چلو پہلے میں وہ استعمال کرتی تھی پہلے کرتی تھی ہاں پہلے کرتی تھی آدمی کرتی کیونکہ پہلے میرے کار میں جیسے اس کو نازل ہو گیا تو مجھے بھی ویسے ہو گی تھی مجھے ڈالٹر ساہر نے بتایا تھا کہ جیسے یہ ہوگی ہے الڈجی کے چھوٹے اس سے اس کے اوپر جلدی آ جائیں گے جی جلدی آ جائیں گے تو میں بھی وہ شیمپو استعمال گیا تو وہ جو میرے بھائے مشروب بہت بڑے ہو گیا تھے چلیں جی ابھی نیچے چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سانسو ماں اکیلی روٹی بنا رہی ہے جی ان کے ساتھ ہیلپ کرواتے ہیں ہاں جی کھانا وغیرہ بھی بہت ہے نا کھانا وغیرہ بھی بنانے ہے روٹی بھی بنانی ہے اس کے بعد جوہے گوشت بھی چڑھا ہوئے وہ بھی یہ کون سا گوشت ہے مطلب ہے بڑا گوشت ہے یا مرگی ہے بڑا اچھا جی کھڑھائی بن رہی ہے پہلا جی ہم نے کھڑھائی پہ میں ڈال کے اوبال رہے تھے تو ٹائم نہیں تھا اوپر سے تو سسٹر نے کہا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ککر ککر میں آئے کر کے جلتی سے بان جائے گا اوبال لو جی اوبال لو تو ماشرہ جی یہاں پہ مسالہ جو ہے بھوننا اسٹارٹ کر دیا ہے جی اور گوشت جو اچھے طریقے سے بڑک چکا ہے جی گوشت کو دیکھے اچھے طریقے سے بڑک چکا ہے جی آپ پیاد اچھے طریقے سے بڑک چکا ہے گرون کتے ہیں پیجی میں کھڑیں گے لال نیتی اور تماتر ہرین یہ بھی ساری چیزیں یہاں دیکھیں تماتر کھٹے رکھے ہلدی ملال مرکے یہ دیکھیں ساری چیزیں ماشرہ سے آ چکی ہیں اور ماشرہ سے سببہ سسٹر بھی آ چکی ہیں یہ دیکھیں کم تھا بھائی بھائی بزار سے لینا چاہتے ہیں لیکن بچاروں کو خود کام ہی نہیں تھا اچھا صحیح ہے تو ماشرہ سانسو مانے جو ہے اچھی خاصی دعوت کی روٹی بنال دی ہیں ماشرہ اللہ بس ایک روٹی روٹی آخری روٹی روٹی سارن کی سارن بھی بن جاتا ہے آپ کی بیٹیاں لگی ہوئی ہیں سارن پہ ہاں جی گرم کر رہی ہو جی اچھا خوانہ خوانہ لگا ہے نا وہ جلا جلا جی ماشرہ جی جی فروٹ بھی آ چکے ہیں یہ روٹی آم اور جو ہے آلو بخار سیب اور خجور یہ ختم دینا تھا ختم کے لئے لے آ چکے ہیں اور وہاں پہ کھانا بھی بن رہا ہے بسی تھوڑی دیر میں ختم بھی کرتے ہیں تو ماشرہ جی مثالہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے چماتل وغیرہ ہری میرچیں پیاز ہری میرچیں پیاز ہمارا نظر نہیں آرہا کیونکہ پہلے اس کو اکیل مکرام کیا تھا اور ماشر جی یہاں پہ دھنیا اور لسن بھی کوٹ کے آ چکا ہے یہ بھی ڈال دیا ہے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے دھنیا نہیں تھا اچھا لیتے آجا میں نے کام ہم کر رہے دماغ آپ کے خراب ہے پتہ نہیں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے میں نے اپنی دنیا اور اپنی نگال دیا ہے تو ماشرہ جی ختم دیا جا رہا ہے سامان جو سارا ریڈی ہو چکا ہے اور ختم کے لیے احمد کے ابو ختم دے رہے ہیں تو ماشرہ جی کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بیپ کڑھائی روٹی بھی تیار ہو چکی ہے اب سب کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں جس بہن بھائی نے کھانا ہے وہ آ کے ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ سکتے ہیں پانی پی رہی ہے ہاں جی خود